جو امی بحریہ آج ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے 1965 کی جنگ میں دوارکہ کے محاص پر دشمن کو عبرت ناک شکریس رڈا سسٹم اور ہوای اڈا تباہ کر کے کراچی کو محفوظ بنانے والوں کو سلام پیش کیا گیا پاک بحریہ کے سربراہ ایرمینل زفرن محمود ابباسی نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ 8 ستمبر کا دن پاک بحریہ کے شہدہ اور غازیوں کی قربانیوں اور جذبے کو سرانے کا دن ہے یہ دن ہمیں اپنے سلاف کے کارناموں اور کامیابیوں کی یاد دلاتا ہے آپریشن دوارکہ ہماری قومی تاریخ کی عظیم فتح ہے پاک بحریہ نے بھارتی بندرگاہ دوارکہ پر حملہ کر کے ریڈار سٹیشن تباہ دشمن کا غرور خات میں ملا دیا نیورچیف کا کہنا تھا کہ پاک بحریہ کی واحد عبدوز غازی نے جنگ کے دوران دشمن کی پوری بحری بحریہ کو بھارتی بندرگاہوں میں موقید کر رکھا آج پاکستان نیوی خطے میں ایک مضبوط بحری قوت کے طور پر پہچانی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ پاک بحریہ عالمی بحری افواج کے ساتھ مل کر عالمی پانیوں میں امن و استحکام یقینی بنا رہی ہے سی پیک کے تناظر میں پاکستان نیوی اپنی بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں میں اہم کردار نبھانے کے لیے تیار ہے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیریل زفر محمود عباسی نے کہا کہ پاکستان نیوی سمندری تحقیق میں تعوون کے علاوہ سمندر میں ہائیڈرو کاربن وسائل کی تلاش کے لیے مدد فراہم کر رہی ہے پاک بحریہ کے آفیسرز اور جوان اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ مکمل یک جہتی کا اظہار کرتے ہیں پاک بحریہ کے تمام آفیسرز اور جوان خون کے آخری قطرے تک مادرے وطن کا دفاع کرنے کے لیے پرعظم ہیں موسیقی موسیقی